کے درمیان لگنے والی فینس ہے وہ فینس جو پاکستان آرمی لگا رہی ہے ترسکشت لوگ کشمیر میں داکل ہو کر دہشتگردی فیلاتے ہیں آتنگی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں کیا آپ نہیں مانتے کہ پاکستان کے دوارہ اپنے نویوکوں کو اس پرکار سے تیار کر کے دوسرے دیشوں میں بھیجنے کا جو کام ہوا آج وہ گناہ کے طور پر اس کے سامنے آیا ہے دوگ سب یہ دیکھیں میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے کہ اس سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے نہ میں انکاری ہوں نہ ہماری گورنمنٹ انکاری ہے اور نہ یہ پاکستان اس بات سے انکاری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں خود ہی تیار کیا لیکن یہ وہ آج تو آج وقت نہیں ہے وہ آج ہم تیار نہیں کر رہے ہیں یہ آج سے کوئی سال پچیس سال تیس سال پرانی بات ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں جب ایک چیز آپ کر دیتے ہیں جب ایک لوگوں کو ٹرین کر دیتے ہیں تو کیا وہ لوگ آج بھی موجود ہیں ان کے اثرات ان کے اثار آج بھی موجود ہیں تو اس لیے ہمیں جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ ہم سے ہو تو گیا اور یہ وہی چیز ہے کیوں کہ کرنل امام صاحب انہی لوگوں نے انہی دیشت گردوں نے ان کو مارا تھا جن کو انہوں نے ٹرین کیا تھا انہوں نے ان کو شہیر کیا تھا جن کو جن لوگوں نے ان کو اپنے جن کو انہوں نے تیار کیا تھا میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں تو میرے صاحب اجما کاردار جی ہے ایک سرکار کے جمعیدار پت پر بیٹھے ہوئے وقتی کے دورہ یہ سویکار کیا جانا یہ ہمارے ہی تیار کیے لوگ ہیں آج ہمیں کو پریشان کر رہے ہیں اس کے معنی کیا ہے ہوجما جی کیا یہ اندر سے آئی ہوئی آواز ہے یا سیاسی طور پر اس کا بڑا فائدہ ملنا ہے اس سرکار کو جو سرکار کب گر جائے گی پتہ نہیں ہے وہ سرکار کب گرا دی جائے گی پتہ نہیں ہے وہ سرکار لوگوں کی نگازے کب کی اتر چکے اس کا پتہ نہیں ہے اس کے تحت کا گیا ہے ہے کیا اس کے پیچھے جی آہ شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں دیکھیں یہ آپ کے ہمارے جو مہمان ہیں ایک historical perspective انہوں نے آپ کو دیا اور انہوں نے کچھ باتیں کی جو کہ بالکل صحیح تھی لیکن ایک بات جو ان سے miss ہو گئی جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ان کو train کیا آپ نے ان کو تیار کیا اور اب وہ آپ ہی کے گلے پڑ گئے ہیں تو یہ یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک نقطہ ہے جس کو آہ زیرے گوھر لانے کی ضرورت ہے جی ان کی جو طالبان کی جو training ہوئی تھی اس وقت ان کو مجاہدین کہا گیا تھا اور ان کی training کی تھی آہ American ہمارے جو فوج ہے اس نے کی تھی اور وہ cold war cold war کا جو عیرہ تھا جہاں پہ وہ آہ Soviet Union کو توڑنے کے چکر میں اور اس کو ختم کرنے کے چکر میں آہ امریکہ نے ان کی training کی تھی ان کے خلاف جب ان کو وہ مقصد پورا ہو گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو آہ ان کو بالکل ان کے حال پھر چھوڑ دیا اور ان کے حال پھر چھوڑ دیا تو ظاہر ہے وہ ہمارے ملک میں تھے آہ اور اس کے بعد آہ جو تھا آہ وہ وزیر اس وزیرستان کے علاقے میں چلے گئے جو کہ اس وقت ہمارا حصہ اس طرح سے کے پی میں ضم نہیں ہوا تھا اور وہاں پہ انہوں نے چونکہ ان کے پاس اور تو کوئی سلسلہ نہیں تھا وہ صرف ایک بندوقوں کو جانتے تھے اور ایک training ان کی جو جنگ جو ہونے کی training تھی تو وہاں سے جب انہوں نے کاروائیاں شروع کی تو پھر اس کے بعد ہماری آہ افواج نے آہ دو آہ operation کیے ایک رد الفساد اور ایک ضرف عزب اور یہ ان تمام لوگوں کو آہ وہاں سے آہ خالی کر کے تو ان کو ختم کیا وہاں پہ ان کے اڈے سارے تباہ کیے اور فینسنگ کی جو کہ جورن لائن پہ پہلے کبھی نہیں تھی کیونکہ ان کا آنا جانا جو تھا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا اب صورتحال یہ ہے کہ بلکل ہمارے یہ کچھ ایسے لوگ تھے